ویڈکم پا چینل کوڈ بhas tivear کو بہتر 커�onnerی پرید کیلے میں ہم ہم دیکھیں کہ ٹو پیٹھان کے اندر cherry ville sustainability Rare کیا ہوتی ہے اور ، کیسے کام کرتی ہے مصومة بھی ٹرام پر لراسٹ tahان ڈیپ نہیں ہے تو اس ٹیٹور تینار اور شئرور Bend نذاب میں ہم … ڈیپ نہیں ہے تو یہاں پا سب سے پہلے میں ڈینار کائیں میں ڈہی سوٹی ایک نیم نام کا ویریے ہیرے گیگری ہوں جس کے اندر میں کہتا ہوں name is equal to کاشف میں نے اپنا نام اس کے اندر store کر دیا تو اب میں یا میں ایک کام کرتا ہوں میں یہ name user سے لے دیتا ہوں میں کہتا ہوں input enter your name اور اب user کوئی بھی جو بھی name اپنا enter کرے گا وہ اس name نام کے variable میں آ جائے گا اب میں یہاں پہ ایک if condition لگاتا ہوں جیسے کہ last video میں ہم نے دیکھا تھا if name is exactly equal to کاشف اگر تو name exactly equal to کاشف ہے تو میرے پاس print کر دو your name is کاشف یہاں تک کا کام تو ہم نے last video میں کیا تھا لیکن اگر میرا نام کاشف کے علاوہ کچھ بھی ہے کوئی اور نام user enter کرتا ہے علی enter کرتا ہے احمد enter کرتا ہے کچھ بھی enter کرتا ہے تو abc جو کچھ بھی enter کرتا ہے name کے اندر تو تو کیا ہونا چاہیے تو میں اس کے لیے وہ کام کرنے کے لیے میں ایک condition لگاؤں گا else else لکھوں گا اور else کے اندر میں جو بھی کام کروں گا print کروں گا for example your name is اور یہاں پہ plus name اب ہوا ہوگا کیا بیسیکلی میں ایک بار آپ کو اس کو run کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں سمجھاتا ہوں python اور file1.py اب میں یہاں پہ اپنا name کاشف انٹر کرتا ہوں تو یہ میرے پاس your name is کاشف print ہو کے آ چکا ہے کیونکہ میرا name جو ہے exactly equal to کاشف تھا لیکن اگر میرا name کاشف نہیں ہے کچھ اور ہے تو جو بھی وہ code ہوگا else کے اندر وہ if اس if کو skip کر کے اس else کے اندر آ جائے گا اور جتنی بھی یہاں پہ code لکھا ہوگا وہ سب میرے پاس میرے سامنے output آ جائے گا تو میں آپ کو run کر کے دکھا دیتا ہوں میں اپنا name abc لکھتے تھا ہوں تم یہ دیکھیں میرے پاس your name is abc print ہو کے آ چکا ہے کیونکہ وہ کاشف پہلے وہ چک کرے گا پہلے میں نے یہاں پہ abc انٹر کیا تو ہوگا کیا وہ abc جب اس name کے اندر store ہو جائے گا تو وہ چک کرے گا کہ کیا abc اور یہ کہ ashif یہ برابر ہیں تو یہ دونوں equal نہیں ہیں تو وہ اس if کو skip کر دے گا یہاں تک skip کر کے else میں آ جائے گا else کا مطلب ہے کہ اس if کو چھوڑ دو اور اس کے else کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ print کر دو وہ بھی وہ output لے ہو تو میں نے یہاں پہ ایک code لکھا ہوا ہے your name is اور plus name plus میں نے کیا کیا ہے plus کس لیے ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے concatenate کرنے کے لیے تو your name is as it is print ہوگا اور name کے اندر کیا ہے abc پڑا ہوئے تو وہ abc یہاں پہ میرے پاس output آ جائے گا تو i hope کہ آپ کو یہ else condition سمجھ آ چکی ہوگی یہ ہم نے string میں کیا ہے اسی طرح آپ اس کو integer میں بھی کر سکتے ہیں تو آگے ہم exercise کریں گے اس سے آپ کو مزید clear ہو جائے گا تو i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ہم next ویڈیو میں موسیقی موسیقی